اسلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے آپ لوگوں کا مرزا شاہد خان نئی ویڈیو میں حاضر ہے آپ لوگوں کے آئے دوستو آپ کو میں ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو سن کے بڑا کو اچھا بھی لگے گا اور آپ سوچیں گے کہ ایسا ہم مسلمانوں میں ایسا ہونا چاہیے آئے سے کئی سال پہلے میں کرگستان گیا تھا جا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سوویت یونین کے دور کا یہ ایک کنٹری تھا جو کہ انیس سو پانوے کے بعد یہ سب آزاد ہونا شروع ہو گئے تو میں ایک کوئی سٹڈی کے لیے وہاں گیا تو اس سٹڈی کے دوران کیا ہوتا تھا کہ ہمیں چھوٹیاں ہوتی تھی وہاں پہ اس کنٹرگستان میں جو کہ روسی زمان وہ بولتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ انگریزی پڑھائی جاتی وہاں پہ روسی زمان ان کو پڑھائی جاتی ہے سکول کے اندر تو ان کا جتنا بھی سلیبس ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ روسی زمان میں ہوتی ہے مگر ہماری جو پڑھائی تھی وہ انگریزی زمان میں کی جاتی تھی میڈیکل میں تو کرگستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے اوش یہ تقریباً میں جب وہاں گیا تو یہ تقریباً کہتے ہیں کہ تین ہزار سال پرانا یہ شہر تھا یعنی کہ ابھی بھی ہے اب مقصر یہ ایک دوستوں کو جو اصل کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ مجھے بہت ہی اچھا لگا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں گے یہ بتاؤں کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ ہمیں وہاں پہ جب چھوٹیاں ہوتی تھی نا تو تین تین چار چار دن کے لیے کبھی ان کے ہوتے تہوار آتے تھے وہاں پہ یا کچھ ایسی چیزیں ابھی تک روسیوں کے تہوار بھی وہ مسلمان کنٹری ہے یہ کرگستان مگر پھر بھی وہ آج بھی مناتے ہیں تو وہ یہ کہ میرا کلاس فلو تھا جس کا نام تھا مخزم یہ مخزم جو تھا مخزم سوری یہ پتہ نہیں کیا آگیا یہ باغ میں بیٹھا وہاں تو ابھی اچھا موسم میں حوال چل رہی ہے تو مخزم جو تھا اس نے بولا کہ یار شاید بھئی چھوٹیاں آ رہی ہیں تو کہیں چلتے ہیں کسی ہل سٹیشن پہ یا دوسری کسی جگہ پہ میں نے بولا یار مخزم چلو چلتے ہیں تو اس کو پیار سے سب لوگ ہم میگی میگی بولتے تھے پتہ نہیں کیوں اس کا نام رکھا ہوا تھا میگی تو بھر میگی اور میں جو تھا نا ہم لوگوں نے پرونا بنا لیا کہ اس دور جو چھوٹی آئے گی ہم کسی دوسری جگہ پہ جائیں تو اوش سٹی جو تھا اس سے چند گھنٹے کی دوری پہ ایک بہت ہی پیار اپ اچھا مقام تھا جس کا نام تھا کزل کیا تو وہ کزل کیا ہم لوگ گئے تو وہاں پہ دور پہاڑوں پہ ہمیں برف پڑی نظر آتی تھی یعنی کہ ایسا موسم تھا کہ گرمی تو تھی مگر اتنی زیادہ نہیں تھی گرمیاں جا رہی تھی تو ہم لوگ گھومتے رہے وہاں پہ چیزیں دیکھی دو در تو سوویت یونین جو تھا یعنی کہ روس کا وہ ٹائم جب وہ دہریہ جو روس تھا یعنی کہ اب تو روس کرسچن بن گیا وہ دہریہ تھے ان کے ایتھیس تھے خدا کے منکر ان کی حکومت ہوتی تو ان لوگوں نے برطانیہ کی طرح نہیں کیا کہ برطانیہ نے زیادہ تو لوٹ مار پہ توجہ دی ہمارے ملکوں کے اندر ہندوستان میں مگر یہ کہ سوویت یونین نے جو ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک تھا ان کو جو ظلم اور زیادتی جو انہوں نے کی وہ الگ بات ہے مگر تلیم کے مقابل میں انہوں نے جتنے بھی یہ کنٹری تھے اب جب روس ٹوٹا ہے تو تقیباً چودہ کنٹری جو ہیں میں سے نکلے ہیں اس میں بہت ساری ریاستیں مسلمان بھی تھی اس میں یہ کرگستان بھی ہے تو انہوں نے تلیم کے بارے میں بڑا کام کیا تو میں جس شہر میں تھا جس کا نام اوش ہے آپ یقین کریں کہ یہ اس کی عبادی تقیباً جب میں تھا وہاں پہ کار کے قریب اس کی عبادی تھی آپ اندازہ کریں کہ آپ کو یقین شہر میں تین یونیورسٹیاں تھی جس میں آپ ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں ایم بی کر سکتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں عبادی والے شہر میں تین یونیورسٹیاں تو برطانیہ نے کہا ایسا کیا ہے کبھی کسی ایسے کتنے میڈیکل کالی برطانی نے ہمارے یہاں پہ بنائے خیر میں برطانیہ کا ٹاپک نہیں ہے تو وہاں سے دور جو تھا چند گھنٹے کی دوری پہ جو شہر تھا یعنی کہ میرے خیال میں کوئی اندازہ مجھے جہاں تک یاد ہے اس کی عبادی ہوگی تو وہاں پہ ایک بہت بڑا حسبتال تھا یعنی کہ اتنا بڑا حسبتال تھا کہ اگر آپ پیدل چلیں وہاں پہ تو تھک جاتے تھے یعنی کہ آپ کو پورا حسبتال پھرنا پڑے پھریں وہاں جا پہ پھرنا پڑے تو وہاں پہ تھک جاتے ہیں وہاں پہ آپ برحال وہ پہاڑی علاقے میں جب سب چیزیں بنائی ہوئی تھی اچھا تھا وہ علاقہ تو اس حسبتال کے اندر نرسنگ ایک سکول بھی تھا یعنی کہ چھوٹے سے شہر میں وہ سوویت یونین نے نرسنگ سکول بنایا ہوا تھا کہ یہاں پہ تعلیم دینے کے لیے نرسوں کے لیے یعنی کہ نرس پتہ آپ کو ڈاکٹر سے نیچے نرسی ہوتی اس کا ایک سال کا اس کا فرق ہوتا ہے تو وہ تقریبا ایم بی بی ایس ہی ہوتی ہے نرس بھی کافی اگر نرسیں اگر طریقے سے پڑے ہیں تو وہ ڈاکٹری ہوتی ہیں تقریبا وہ خیر تو میں اور مکزم وہاں گھومنے کے لیے گیا تو درمیان میں جمعہ کا دن آ گیا تو لازم بات ہے وہ مسلمان کنٹری ہے مجورٹی وہاں پہ مسلمانوں کی ہے وہاں پہ کرسچن بھی ہیں دوسرے اور بودھس بھی ہیں وہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ آرثوڈاکس کرسچن ہے کیتھولک بہت کم ہے وہاں پہ تو جمعہ کا وقت آ گیا تو ہم نے کہا بھی جمعہ کہاں پڑا جائے اب یہاں سے کہانی سننے والی ہے جو میں آپ کو مزا بھی آیا گا اور مجھے تو بہت اچھا لگا اب کیا ہے میں سسپنس ختم کیے بغیر سیدھا اس طرف آتا اب وہ آج ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ حسب تال کے اندر فلان جنگہ پہ ایک مسجد ہے وہاں چلے جو ہم نے بولا ٹھیک ہے وہ کرسچن ہو یا یہودی ہو کسی کو عبادت کی وہ اجازہ نہیں دیتا تھا سب عبادت کھانے اس نے بند کر دیئے تھے سوویت یونین میں کیونکہ وہ کہتے تھے خدا تو ہے نہیں تو تم نے عبادت کس کی کر رہے ہو ان کا یہ ماننا تھا ماذا اللہ ہم لوگ گئے مکزم اور میں وہاں پہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں وضو کیا جو مسجد لگ رہی تھی کہ نئی مسجد ہے چند سال پرانی تو ہم نے وہاں وضو کیا سب وہاں پہ تو اس وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تو وہاں پہ ہم گئے تھا ہمیں اچھی جگہ پہ یعنی کہ دوسری تیسری سب میں وہ اتنی بڑی مججب میں نہیں تھی درمیانے سائز کی تھی تو ہم وہاں پہ بیٹھے جا کے دوسری تیسری سب میں جا کے ہم بیٹھ گئے ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے تو تقیباً اس وقت بھی ایسے ہی موسم تھا کہ بادل چھائے ہوئے تھے وہاں پہ یعنی کہ گرمی کم ہوگی تھی وہاں پہ اور ایسے وہ پہاڑی علاقہ تھا اتنی زیادہ وہاں پہ گرمی نہیں تھی تو دوستو ہم کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ جمعہ کا وقت ہونا شروع ہم نے سنتیں پڑی جب آزان ہوئی اس کے بعد کیا ہوا کہ امام صاحب آئے امام صاحب نے بہت اچھا امامہ سر پہ رکھا ہوا تھا آپ کو یہ بتا دوں کہ کرگستان یا دوسرے جتنے بھی وہاں پہ جو آزاد ریاستے ہیں وہاں پہ زیادہ فقہ ہنفی نافذ ہے وہ ہنفی ہے اپنے حقوق رہتے ہیں مسلکا مذباً تو وہ اسلامی ہے مگر شریعہ کے جو قانون ہے جو اسلامی قانون ہے وہ ہنفی قانون کو مانتے ہیں تو ہنفی طریقے سے وہ امام صاحب آئے ہم نے دیکھا کہ امام صاحب بڑے بار ہو ماشاءاللہ تقیباً ینگی تھے وہ انہیں سر پہ امامہ باندھا اور آسا جو تھا یعنی کہ وہ لاتھی جو ہوتی ہے جو ہمارے نبی کے دور میں ایک لاتھی ہوتی تھی بڑی پیاری تو وہ لاتھی کو بڑا ہی اس کا جو اوپر والا جو حصہ تھا وہاں پہ گول سا انہوں نے کوئی بنایا ہوا تھا جیسے سونے کا ہوتا ہے اس طرح کا نا گولڈن کلر کا کوئی سونیری قسم کا اور بڑی خوبصور اس میں ڈیزائن بنے ہوئے تھے لاتھی پہ جو انہوں نے آسا بولتے ہیں اس کو لے کے اسی طرح ممبری رسول پہ آیا انہوں نے اپنی زبان میں خطبہ دیا جو کرگز زبان میں تھا رشن میں نہیں تھا پھر اس کے بعد کیا ہم نے بڑا مزہ آیا ہم نے بڑے اچھے طریقے سے جمعہ پڑھا اب جمعہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ یار مکزم میں چاہتا ہوں کہ کچھ ڈونیشن کر دیں یار اس بجت کے لیے اور یہ بڑا اچھا ہمیں تو بڑا مزہ ہے انہوں نے بولا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے جو تھے نا کرنسی تھی اس کا نام تھا سوم تیبہ مجھے یاد اکتی کہ کوئی پتہ نہیں چار سو یا پانچ سو سوم تھے یا شاید اگر مکزم میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو یاد ہوگا مجھے اب اگزیکٹری یاد نہیں مگر کچھ پیسے تھے تو یہاں سے اب بات شروع ہوتی ہے کہ ہم امام صاحب کے پاس چلے گئے تو ہماری یہاں پتہ ہے کہ عادت ہوتی ہے کہ جب جمعہ ختم ہوتا ہے یا دوسری بڑے بڑی مجلس تو ہم امام صاحب کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے یعنی کہ ہاتھ ملانے کے لیے جاتے ہیں ایک برکت کے لیے یہ مسلمانوں کا ایک عقیدت ہوتی ہے ایک احترام ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اس کے بعد آرام سے پیچھے چلیں جیسے آج کل ارترول ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ہاتھوں کو چونکتے ہیں سب کرتے ہیں کیونکہ ارترول جو ترکیش ہے وہ بھی ہنفی ہیں سارے تو وہ صوفی سنی ہیں جس کو بریل بھی بولتے ہیں ان کا ہمارا ہندوستان کے مسلمان کو ان کا ہمارا قیدہ بہت ملتا جلتا ہے آپس میں ان کا دیکھا کرنا کہہ رہا ہم امام صاحب کے پاس گئے تو ہم نے امام صاحب کو کہا کہ یہ پیسے جو ہے نا ہم دینا چاہتے ہیں یہاں پہ مسجد کے لئے اس نے بولا کہ وہ ڈونیشن باکس جو ہے صدقے والا یا وہ جو صدقہ تو نہیں کہنا چاہیے وہ مسجد کا جو ہے وہاں ڈال دو اب میں بزید تھا مجھے پتہ نہیں کیا ہوا میں نے بولا کہ آپ کو ہم نے دینے وہ پھر ہمیں بول رہا ہے کہ وہاں شارعہ کر رہا ہے ہم نے رشن میں اس سے بات کر رہا ہے تو مگزم جو تھا وہ مجھ سے زیادہ اچھی رشن جانتا تھا اس وقت تو آج بھی جانتا ہوگا تو برحال امام صاحب جو ہے نا خیر انہوں نے مسکرا کے وہ پیسے لے لئے اور خود اٹھ کے گئے اور جا کے ڈبے میں ڈال دی میں نے کہا یار مگزم عجیب بات ہے میں امام صاحب کو اٹھایا وہ بچارے کسی سے باتیں کر رہے تھے اور لائن لگی ہوئی تھی خیر وہ امام صاحب جو ہے نا اس کے بعد امام صاحب جو ہے نا وہاں سے چلے ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چل دئیے اس کے بعد ہم نے دوستوں سے پوچھا کہ امام صاحب کہاں رہتے کیا کرتے ہیں ایسے ہی ہم نے پوچھ لیا تو مگر وہ تھے کرگز یا شاید اوزبیک شکل سے اوزبیک یا کرگز لگتے تھے نسل جو ہے نا تو آپ دوستوں سن کے آپ احران ہو جائیں گے اور آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا جو ہمیں ہوا تھا وہ امام صاحب مسجد کے امام نہیں تھے وہ اس حسبتال کے بہت بڑے میڈیکل سپیڈن تھے یعنی کسی بڑے عوضے پہ تھے وہ ڈاکٹر تھے وہ ایم بی بی ایسے اور بڑے عوضے پہ تھے اور میں نے جب دیکھا اس کو اور میں نے جب یہ مجھے پتا چلا تو میرا تو میں اور مگزم دونوں بڑے حران ہو گئے کہ یار یہ میڈیکل سپیڈن جو ہے یعنی کہ میڈیکل سپیڈن سمجھ لیں کہ آپ حسبتال کا سب سے بڑا عوضہ جو ہوتا ہے نا حسبتال کا جو ڈاکٹر سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیکل سپیڈن یعنی کہ آپ حران ہو جنگے کہ وہ بچارہ بچارہ تو نہیں کہنا چاہیے مطلب کہ اتنا دین کا علم اس بندے کے باب جمعہ پڑھا رہا ہے یار ہم تو یہ سن کے بڑا حران ہو گئے ہمیں یاد آگی پرانی خلیفہ کا دور اور سلطانوں کا دور کہ جب بادشاہ خود جمعہ پڑھایا کرتے تھے اتنے یعنی کہ وہ دین کو اسلام کو جانتے تھے اور پھر ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی اس بات کی کہ ہمارے جو حکمران ہیں خاص کر پاکستان کے ہمارے ملک کے اندر کہ کتنے لوگ ہیں جو جماعت کروا سکتے ہیں جمعہ پڑھا سکتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف ہو جائے ہمیں اس طرف آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جناب یہ ہے کہ یہ کام صرف مولویوں کا رہ گیا ہے کیا ڈاکٹر اسلام نہیں سیکھ سکتا کیا وہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا جمعہ نہیں پڑھا سکتا امامت نہیں کروا سکتا آپ بلکل کروا سکتا ہے آپ اجینئر ہیں آپ بھی یہ کروا سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر ماسٹر ہیں آئی ٹی سپیسلیسٹ ہیں یا پروگرامر ہیں آپ بھی سیکھیں یہ آپ پر اوپر بھی فرض ہے جب ہم سارا کام ہم نے مولویوں کو اوپر چھوڑا ہوا ہے تو پھر وہی نتیجہ کیا نکلے گا پھر ہمیں جو بتائیں کہ ہمیں اس کو ماننا پڑے گا اس لیے وہ جناب جی ہے کہ بہت ساری فرقے بنے ہوئے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی کہانی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے آج بھی یاد ہے تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں جتنے لوگ اس کو سنیں گے دیکھیں پھر ان کو اچھا لگے گا کہ وہ علاقہ جو کہ نوے سال تک خدا کے منکروں کے قبضے میں رہا مگر اسلام پھر بھی وہاں پہ آج بھی زندہ ہے اور کیسے کیسے لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے اور یہ انیس سو بانوے کے بعد انہوں نے ازادی حاصل کی اب ان کے جو ہیں نئے بچے جو ہیں وہ اسلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھ رہے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں ورنہ جو ان کے جو پرانے بزرگ میں نے ایسی بھی دیکھیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے وہاں کرکستان میں کہ جب ہم بوڑے ہو جائیں گے تو جا کے نماز پڑھنے کبھی تو ہماری جوانی یعنی کہ وہ جوانی میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے یعنی کہ وہی سوویت یعنی کہ اثر ان کے ابھی تک تھا دوبارہ دوستو پھر کبھی بتاؤں گا کہ وہاں کی روس کی یادیں ریشیا کی میں ماسکو بھی گیا وہاں بھی گیا یوکرائین بھی بہت ساری ان کے علاقے میں نے پھیڑے اور میں وہاں دوبارہ جانا بھی چاہتا ہوں دیکھنا بھی چاہتا ہوں میں ویڈیو نہیں بنا سا اس کو دور نہیں تھا یوٹیوب کا یہ اتنا مجھے پتا نہیں تھا تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی جاؤں گا انشاءاللہ تو آپ کو ساری چیزیں وہاں پر ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیونکہ زبان کا بھی اتنا مسئلہ نہیں مجھے تو انشاءاللہ دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور میرے چینل کا بھی خیار رکھئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر دوسری ایک ویڈیو میں کسی دوسری آف کیمرہ کہانی میں تو دوستو اسلام علیکم اور دسویدانی ہے موسیقی